ایک ہی خاندان کے چار افراد کی پولیس سارا حراکت کی تحقیقات جاری ہیں اور تحال پولیس اسیل کا دوئیر نہیں کر سکی کہ میہم بیوی اور ان کے دو کم سن بچوں کی جو موت ہے وہ قتل ہے یا پھر خودکشی ہے مالک نامی شخص ہے دو کہ ایک پرائیکر میں مقیم تھا اپنی بیوی اور دو کم سن بچوں کے ساتھ ان کو ان کے گھر میں صبح مردہ بایا گیا تھا پولیس نے لاشے جو ہے وہ پورس مارٹم کے لیے جناح افراد منتقل کر دی گئے ہیں جبکہ فرانزیک اور ٹرائم سیکیورنٹ نے جو شواہد کٹے کی ہیں وہ فرانزیک لیبورٹی پر جوا دی گئے ہیں تجزیعے کے لیے سی سی پر لاہور سمید دیگر جو افسران تھے انہوں نے جائے وقوا کا دورہ کیا تھا اور جو تفتیشی افسران سے ان سے بریفنگ لی تھی ان کا کہنا تھا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ بظاہر جو معاملہ ہے یہ خودکوشی لگتا ہے تاہم جب تک ہتمی فرانزیک اور پورس مارٹم ریپورٹس نہیں آئیں گی وہ پولیس کسی بھی قسم کا جو ہتمی طعیان کرنا ہے وہ قبلت وقت ہوگا جو اب تک بظاہر تحقیقات میں نظر آ رہا ہے جو کم سن بچی ہے ایک مریم اور اس کا بھائی آصف ان کو جو ہے گلہ دبا کو قتل کیا گیا ہے ان کی والدہ آسیہ کو گلہ دبا کرو ساتھ شاہ جو ہے وہ نفس بھی کٹی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا باپ تھا بچوں کا مالک اس کا گلے پر نیک نشان بھی ہے جبکہ کلائی کٹنے کی بھی پوشش کی جا رہی گیا تاہم پولیسہ کہنا ہے کہ تمام پہلوں پر تحقیقات جاری ہے اور بہت جلد جو اصل حقائق ہیں اور محرکات ہیں جی ٹھیک ہے وقاس حمد شکریہ آئیں گے